دوستو دن با دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور اسی طرح گاڑیوں کے پرائسیز جو ہے وہ آپ ہوتی جا رہی ہیں اور ہم سب یہی چاہ رہی ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں گاڑی مل جائے اور وہ بھی آسان اکسات کے اوپر ہمیں گاڑی نکلوالیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا اور اسی وجہ سے جو ہے ہم سب لوگ رکھ کرتے ہیں بینکس کا کے بینکس سے جو ہے ہمیں آسان اکسات کے اوپر گاڑیاں مل جاتی ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سارے جو بینکس ہیں ان میں زیادہ تر سامل ہوتا ہے تو اس لیے ہم کافی لوگ جو ہے وائیڈ کرتے ہیں لیکن سب میں ایک ہی بینک ہے جو مزان بینک جو کہ اس جو سوٹ سے ہے وہ پاک ہے کیونکہ ان کا جو طریقہ لیند ان کا ہے وہ ڈیفرٹ ہے اس لیے اس لیے اس میں جو ہے وہ سامل دن ہوتا ہے بات کی سوڈیو میں ہمیں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر ہم ایک آلٹو گاڑی لیتے ہیں اور اس کی سوٹی کی پرائیس اریجنل پرائیس ہے وہ کتے کی ہے اور مزان بینک سے جو ہنے میں جاتے ہیں تو تب وہ گاڑی کی پرائیس لو ہے وہ کتنی بن جائے گی یا کیا وہ اوپر لے رہے ہیں یا اسی پرائیس میں آپ کو وہ گاڑی دیل جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور اس کی پوری کی پوری کلکولیشن کریں گے کہ آپ سال میں نے دو سال میں نے تب کی پڑے گی تو یہ ساری ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں کہ آپ کو اگر اتنی قسطے بنے گی اتنے سال میں بنے گی تو ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لئے جو اگر آپ گاڑی لینا چاہ رہے تو آپ کو ہیلپپل ہوگی کہ آپ گاڑی لے یا نہ لیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا چلتے ہیں کمپیوٹر سوی پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دبائی جا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملکہ رہے اس سے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ تو دوستو ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں آپ کے سامنے میں نے تو پہلے تو سوزوکی کی جو اوپیشل ویب سائٹ ہے وہ اوپن کر لی ہے تاکہ یہاں سے آپ کو گاڑیوں کا آئیڈیا ہو جائے کہ ان کی پرائس کیا ہے جیسے میں نے بات کی تھی جو ہماری آلٹو ہے سوزوکی آلٹو تو اس کی ہم پرائس اگر سمپل جو پہلا ویرینٹ اس کا آ جاتا ہے وی ایکس اس کو کہتے ہیں اس کی اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو بائیس لاکھ ایک کامان ہزار روفے کی کمپنی دی رہی ہے اور اسی طرح اگر آلٹو وی ایکس آر کی بات کریں تو اس کی چھبیس لاکھ اور آلٹو وی ایکس آر ای جی ایس کی بات کریں تو ستائائس لاکھ نانوے ہزار اور اگر آلٹو وی ایکس ایل ای جی ایس کی بات کریں تو انہتیس ہزار پہنس میں سوا عائل لاکھ پہنٹس ہزار تی کی یہ پرائسز ہیں اور جو کہ آج سے کچھ ایک سال دو سال پہ لے دیکھیں تو یہ پاکی ڈاؤن پرائسز تھی اسی طرح باقی ویریانٹس کی پرائسز بھی اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم فیلال جو ہے وہ سزوکی آلٹو کی ہی بات کریں گے تو آپ بھی ہاں پہ ہم اسی ویریانٹ کو لے کے چلیں گے جو کہ بلکل فرس ویریانٹ ہے آلٹو وی ایکس کو کہ یہ بائیس لاکھ اکاون ہزار روپے ہے اور یہاں پہ ہم اگر آجائیں میزان بینک کی اپیشل ایب سائٹ کے اوپر تو یہاں پہ ہمیں تین طرح کے کلکولیٹر مل جاتے ہیں اور ہم کلکولیٹ کرتے ہیں کہ آیا میزان بینک جو ہے وہ آپ کو اس قیمت میں دیتا ہے یا نہیں یا اس سے اوپر دیتا ہے تو وہ اس ویڈیو کے انڈ میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میزان آپ سے کتنے پیسے ایکسٹر لیتا ہے لیتا بھی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم نیو کار سیلیٹ کریں گے وینڈر جو ہے ہمارا کیا آجائے گا پاک سوزوکی آجائے گا اس کے بعد آلٹو وی ایکس جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اسی ویڈیو کو سیلیٹ کرتے ہیں تینیور ہم کرتے ہیں جی کہ ہم نے پانچ سال میں دینی ہے اور اس کے بعد ڈیپاؤزٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر ڈیپاؤزٹ تھارٹی پرسنٹ کر لیتے ہیں یا ففٹین پرسنٹ کر لیتے ہیں کہ کم سے کم ڈیپاؤزٹ ہو اور اس میں بعض ریزیوڈیوشنل ویلیو جو ہے وہ میں نہیں دینا چاہ رہا بسیکلی اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹیں جو ہے وہ بینک سے کہتے ہیں کہ مجھے اتنی بنا کے دو کہ میں نے آخری سال میں جو ہے نا کچھ پیسے ہی کٹھے دی دی دینا ہے تو وہ آپ کو بیچ میں جو کسٹیں ہوں گا ہم کہتے ہیں ہمیں ارجنٹ شاہیے اس کو ہم کلپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس نے کلپلیٹ کر کے دی دیا ہے کہ پرائیس ویہیکل جو ہیں انہوں نے دکھائے اکیس لاکھ چوالیس ہزار روپے ٹھیک ہے یہ بینک کو ذریبات ہے کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو یہاں پہ بائیس لاکھ کامان ہزار روپے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اکیس لاکھ چوالیس ہزار روپے بینک کو شاید وہ کیوکین کی پارٹنشپ ہوتی ہے تو اس لئے آسلس کو کم دے رہے ہوں گے سکیورٹی ڈیپاؤزٹ ہم نے اگر پندرہ پرسنٹ کرتے ہیں تو تین لاکھ اکیس ہزار چھ سو روپے بنے گا ٹھیک ہے اور پروسیسنگ فیس پچیس ہو تو کل ملا کر یہ جو ہو جائے گا تین لاکھ چوبیس ہزار ایک سو روپے بن گیا گوٹل ڈاؤن پیمنٹ جو ہم نے فرس ٹائم دینی ہے ٹھیک ہے تین لاکھ چوبیس ہزار چلو یہ سمجھ آ جاتی ہے اس کے بعد جو پر منت آپ نے کس دینی ہے وہ ہے چھپن ہزار دو سو نو روپے بنے ہیں اور ساٹھ کس دیں آپ نے دینی ہے اب ہم اس کو کلپلیٹ کر لیتے ہیں اگر ہم یہاں سے کلپلیٹر میں نے اوپن کر لیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو میں ساٹھ یہ کس دیں جو مہینے کی یہ دیکھ لیتا ہوں کتی بنتی ہیں تو ہم کہتے ہیں چھپن ہزار دو سو نو روپے اور اس کو ملٹیپلائے کرتے تھے کیونکہ ہم نے ساٹھ کس دیں نہیں ہے تو میں ساٹھ سے تو تقریباً تین تیس لاکھ بہتر ہزار پانچ سو چالیس روپے تو آپ کہیں یہیں پہ ہی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب آپ کہہ رہے ہوں گے یار کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس چیز بتاتا ہوں یہ ریلٹ کم کیسے آئے گا جتنی پرائس میں سزوکی آلٹو کمپنی والے دے رہے ہیں اتنے میں ہی آپ کو کس طرح ملے گی وہ بھی ایک یہاں پہ چیز ہے سمجھنے والی اچھا اب ہم جو ہے وہ اس میں اگر یہ ایڈ کرتے ہیں جمع میں کرتا ہوں تین لاکھ چوبیس ہزار ٹھیک ہے تین لاکھ چوبیس ہزار ایک سو اور یہ ٹوٹل جو کاسٹ ہے وہ آپ کو جو سزوکی آلٹو پڑے گی اگر آپ پانچ سال کے عرصے میں لیتے ہیں اور کم سے کم ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں تو چھتیس لاکھ چھانوے ہزار چھے سو چالیس سو روپے آپ کو پڑے گی جو کہ اگر ہم دیکھیں پرائس سے بائیس ہزار اور کہاں پہ چھتیس ہزار ٹھیک ہے تو کہاں پہ چھتیس ہزار چھتیس کیا سینتیس ہزار بن جے گا سینتیس لاکھ روپے بن جے گی تو یہ ویلیو جو ہے میرے خیال سے سعی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پروفیٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایک اور کلکولیشن کر لیتے ہیں اس میں جو فرق پڑتا ہے جب بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیسیز کا پڑتا ہے وہ بتاتا ہوں نیو کار سلیٹ کیا اور یہاں سے آپ نے دوبارہ وہی سلیٹ کیا ویرین بھی ہمارا وہی ہے اب یہاں پہ جو فرق پڑتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ لاس والا جو ہے ہم نے فائی فیئرز میں کیا تھا لیکن اگر آپ اس کو کرتے ہیں ٹو ایئرز میں فار اگزیمپل اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے آپ کر لیتے ہیں فار اگزیمپل میں کہتے ہیں تھارٹی پرسنٹ کرتے ہیں تو تن آپ کو جو ہے وہ یہ عجیز کے عام چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح اور کار ڈلیوری امیڈیٹی کر دیتے ہیں اور کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اب یہاں پہ آپ کو ڈیفرنس جو ہے وہ کافی نظر آئے گا جو میں کلکولیٹ کر کے ابھی دکھاؤں گا یہ ٹوٹل اسی طرح سے آگئی ہم اس ویلیو کو دوبارہ پہلے ہم کسٹیں کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر چیاسی ازار روپے مہینے کے دینے ہم نے تو میں فار اگزیمپل ایٹی سکس سیون زیرو سیون ملٹیپلائی بائی ٹونٹی فور ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ تقریباً بن جائے گا ڈیس لاک اسی ازار کچھ روپے جو ہے یہ بن جائیں گے بیس لاک اسی ازار کچھ روپے جو یہ بن جائیں گے اور اس میں اگر ہم جمع کریں چھ لاک تو اراؤنڈ چھبیس تائیس لاک روپے کی یہاں سے بھی پاری جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں چھ لاک پنتالیس ازار سات سو روپے اگر میں یہاں پہ بھی ایڈ کروں تو یہ ہماری ستائیس لاک روپے میں گاڑی پڑ یادی ہے جو کہ اب بھی زیادہ ہے اب ہم لاسٹ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ آپ کو یہاں پہ ایک فرق سمجھا گیا ہو کہ اگر آپ جو ہے وہ جتنی جلدی پیمنٹ کرتے ہیں وہ اتنی قسط آپ کو کم دینی پڑتی ہے آپ کے منتلی تو زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ کو ایڈ ڈائن اور کلپلیٹ کرتے ہیں تو وہ بہت کم ہوتی ہے اب ہم لاسٹ کلپلیٹر پر جو ہے وہ سب سے کم کم چیزیں کرتے ہیں میں یہاں پہ پاک سزوکی ٹین ایور جو ہے میں ایک سال کا کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اور میں ڈیپاؤزٹ جو ہے وہ کہتا ہوں کہ 50% اگر کروں تو ریزی ڈیویٹر بیلوی کو دینے دیتے ہیں اور امیڈیٹ کرتے ہیں اور کلپلیٹ تو یہاں پہ دیکھیں آپ کی یہاں پہ جو بیلوی بنے گی وہ آپ 10 لاکھ روپے جو ہیں وہ 50% دے دیں گے 10 لاکھ 12000 روپے آپ نے دے دی ٹوٹل جو آپ کی وہ ہوگی 10 لاکھ 74500 روپے ہوگی ٹھیک ہے اب 12 کسٹے بنیں گی اور ہم اس کو اپ کلپلیٹ کر لیتے ہیں میں اس کو کتم کرتا ہوں 108378 ملٹیپلائی بائی 12 تو یہاں پہ ہماری تقریباً 13 لاکھ روپے بن گی 13 لاکھ 536 روپے اور اگر میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ والی ویلیو 10745100 تو یہاں 23 لاکھ روپے جو ہے وہ بن جائے گی ٹھیک ہے تو اب آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ 23 لاکھ روپے بھی اگر میں اتنی ارجنٹ بیسز کے اوپر بھی دیتا ہوں مطلب اتنی زیادہ کہ ایک لاکھ روپے منت کی بنتی ہے جو کہ ایک عام بند جو ہے اس کے لیے دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ خود ہی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے بینک سے اگر گاڑی لیں گے تو آپ کو نانا کرتے بھی دو لاکھ تقریبا جو ہے وہ ایکسٹرہ دینا پڑے گا کیونکہ اس میں ابھی اور بھی فیسز وغیرہ آ جائیں گی یہ اگر لگائیں تو ہم تقریبا آپ کا جو ہے وہ چوبیس لاکھ پہ چلی جائے گی گاڑی ٹھیک ہے اس میں اور بھی چیزیں آ جائیں گی فیسز وغیرہ تو یہ چوبیس ساڑھے چوبیس لاکھ روپے میں آپ کو جو ہے وہ گاڑی بنے گی جو کہ یہاں پہ بائیس لاکھ روپے کی ہے تو اگر آپ اتنی جلدی بھی ساری چیزیں کرتے ہیں جو کہ بینک کی فاسٹ چیزیں بھی کرتے ہیں دین بھی آپ کو جو پڑے گی تب بھی آپ دو لاکھ روپے اوپر ہی دے رہے ہوں گے تو یہ اب آپ پہ دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گاڑی کسی بھی بینک سے لینا چاہ رہے ہیں یا تو آپ گاڑی جو ہے وہ کیش اپنے پاس کٹا کر کے تو نگت گاڑی لینے کی سوچ رہے ہیں تو یہ دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کسی طرح سے لے کے چلتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور بینک ہوگا تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر وہ آپ کو اسی ریٹ کی اوپر دے رہا ہے جس ریٹ کے پر کمپنی دے رہی ہے تو دین بو آپ سے میں لازمی شیئر کروں گا دوستو یہ وہ ساری ڈیٹیلز تھی کہ کس طرح سے آپ نیزان بینک سے جو ہے وہ گاڑی لے سایتے ہیں جتنی آپ جو ہے وہ دیکھ لیں اگر آپ کم کرتے ہیں مطلب اسٹالمنٹ جو پلان ہے وہ کم کرتے ہیں سال کم میں لگاتے ہیں سال میں لگاتے ہیں تو آپ کو آلوست وہی پرائس پڑھ جاتی ہے جو کہ گاڑی کی ہوتی ہے اور دیکھا جائے تو جنرل سارے بینکس میں یہی بھلا کام ہوتا ہے کہ آپ جب اسٹالمنٹ کم کرتے ہیں مطلب اسٹالمنٹ کم پہ لے جاتے ہیں مطلب ایک سال میں ختم گردی آپ نے آپ کو پرائس پڑھ جاتی ہے مطلب اسٹ جو ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے لیکن آپ کوسٹ میں جو ہے جو سور دوسرے بینکس لے رہے ہوتے ہیں وہ سامل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میزان بینک کا بھی یہی پروسس ہے آلوستو کہ اس نے جو ہے وہ مسہول سامل نہیں ہے کیونکہ ان کا مشارکہ ہے یا دوسرے ان کے جو پلانس ہیں اس کے ساب گاڑی دیتے ہیں کہ گاڑی بینک کو ٹرانسپر ہوتی ہے اس کے نام ہوتی ہے آپ کرنٹ کی صورت میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سالی چیزیں گلوٹ کر کے اس کو سو سے پاک کر دیتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ یہاں سے لوگ گاڑیاں لکھلوانا آسان ہو جاتا ہے باقی سالی کلکلیشن آپ کے سامنے ہیں اگر آپ ایک گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایک ہوتی کلکلیٹ کرتے ہیں اس زیادہ سے آکے اور آپ کو اچھا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ گاڑی لے یا نہ لے وہ آپ سے بیٹرن کرتا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو لائکی دیئے دوسرے دوسرے سکت لازمی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز فائدہ اٹھائے اور اگر آپ نے مجھے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیتیئے ساتھ بل کا ایک آئکان ہوگا اسے لازمی بھائیے گے تاکہ میری ہر آنے ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہا دوسرے ملتے ہیں اسی طرح اگلی ویڈیو میں اب تک اللہ حافظ